نیوز بول انڈیا دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں ہوں کا جون لرائیم شروعات کریں گے خبروں کی اور پہلی خبر بہرائیس سے جہاں بہرائیس کے کوتوالی نانپارا اور ایسو جی کے ٹیم نے انتر آسٹے واہن چور گینگ کا خلاصہ کیا ہے پلیسے تین چوری کے بلیرو ایک بائیک اور اور آلٹینیٹر برامت کیا برامت واہن کو سیسکا چورو کے ویرود کیس ترچ کر جیل بھیج دیا گیا ہے پولیس ادیق شک ورندہ شکلہ نے نانپارا اور موٹی پور شیطر میں ہو رہی واہن چوری کے خلاصے کے لیے ایسو جی اور تھانے کی پولیس کو لگایا تھا دو بولیرو چوری کی سوچنا تھانا نانپارا کو پرابت ہوئی تھی جس کا تطال سنگیان دیتے ہیں پھر ہوئی سوسنگر تھانے میں مکرمہ پنجی پر کیا اور مہت جنبی ہی ایسو جی کی ٹیم اور نانپارا تھانے کی ٹیم نے اس پہ کار شروع کر دیا تھا اور دو ہی دن کے ادھر بھاری سفلتہ ان کو ملی ہیں جب دو عبیوک دھرمیندر اور سونو جو کی موٹی پور تھانا شیطر کا نباسی ہے اور سنجے کیونکہ موٹیہ تھانا شیطر کا نباسی ہے جنہوں نے یہ دونوں گاہیاں چورائی دی اور نیپال ان کو لے جا رہے تھے بیچنے کے لیے مائلہ سے لوٹ کرنے والے ٹیوری سے پولیس کی ہوئی موٹبھیڑ موٹبھیڑ کے دوران ایک سپاہی ہوا گھائل موٹبھیڑ میں دو آروپی پولیس کی گوڑی لگنے سے گھائل ہوئے ہیں دو روہی آروپیوں پر پیری بھی جنپد اور بریلی جنپد سہیت آدھا درجن سے زیادہ مقدمے درج ہے آروپیوں نے بیٹی چھے مائی کو مائلہ سے جولری کی لوٹ کی تھی پولیس نے ٹیوری سے لوٹی ہوئی جولری اور گھٹنا مستعمال پہلا دورہ کاشی کا ماتر شکتی سمیرن میں شامل ہوں گے پی ام موڈی وانسے کے سمپوڑا ننس سنسکرتی یونیورسٹی میں پچھے سہزار مہیلاؤں سے کریں گے سموال سمپوڑا ننس سنسکرتی یونیورسٹی کا ایک اللہ گھی نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے کاشی اس وقت ہر ہر مہا دیب ہر ہر موڈی کے ناروں سے گونٹ رہی ہے اصحاب دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف مہیلائیں آ رہی ہیں موڈی جی کو دیکھا جائے گا کانپور کے گینکسٹر وکاز دوبے چار سال پہلے پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا تھا اس کے بعد سے اسے جڑے گرگی اور شداروں پر بھی کاروائی ہوئی سی بیچ وکاز دوبے کے ماما کی بہو منو پانڈے کی باکچیت کا ایک آڈیو وارل ہوا تھا اس سے وہ سرکھیوں میں آ گئی اب چار سال بعد اس مامنے میں منو پانڈے کی خلاف کوٹ نگار زمانتی وارنٹ ایشو کرتے ہوئے ان کی سمپتی اٹاچ کرنے کا عادیش دیا ہے کانپور کے وکاز دوبے کانڈ میں کئی آڈیو وارل ہونے کے بعد چرچہ میں آئے وکاز دوبے کے ماما پرین پرکاش پانڈے کی بہو منو پانڈے کے خلاف کوٹ نے چار سال بعد گیر زمانتی وارنٹ جاری کیا ساتھی سمپتی کرنے کا عادیش دیا جلائی دوہزار بیس کی رات دوشکی دران بیکرو گاؤں میں گانگسٹر وکاز دوبے اس کے گرگو سے سی او سمیت آٹھ پولیس کرمیوں کی گولیوں سے بھون کر ہتیا کر دی تھی اس کے بعد انکاؤنٹر میں مارے گئے وکاز کے ماما پرین پرکاش پانڈے کی بہو منو کی سسر وپتی سے بات چیت کے کئی آڈیو وارل ہوئے تھے مقادمہ اپرا سنکھا 192 ویٹے 20 میں ایک ابھیکتہ کے برودھ بیویچنا پرتلیت تھی اور وہ ادھر ادھر جو ہے پھرار تھی تو اس سمبند میں جو ہے اس کے خلاف ان بی وو اور بیاسی کی کاربائی ہوئی اور ابھی جلدی ہی اس کی کورکی کی آدیس ماننی نیالے دوارہ دیئے گئے ہیں جس کی کاربائی عمل میں لائی جا رہی ہے مہیلہ تھانے میں فریادی سے مارپیٹ کا ماملہ تھانا پر بھاری سہیت اندے پولیس کرمیوں کے خلاف دی گئے تحریر پریوار پر تحریر بدلنے کا بنایا جو رہا دواب اس پی کارلے میں فریاد لے کر پہنچا پریڈت کا پتی بیتروں ستھانے کے اندر پتی پتنی کے ساتھ مارپیٹ کا آروپ تحریر کے بعد بھی ستھانے پولیسوں نہیں کی کاربائی پولیس پر لگا راضی نامہ کرنے کے دواب کا آروپ پیڑی چوکیدار نے اس پی کارلے کے باہر لگائی گوہار بیتروں ستھانے جوہار کے ساتھ ہیتی گھٹنا گھٹے کبری تھانشت کے بلا اتر گاؤں کا اپورا ماملہ سامنسو رہا تھا مہاں سے آیا میرے کنپٹی میں کٹا لگا دیا میرے پیسے بھی چھین گئے پانچ ہزار روپائے اور بھن مار چلا مار پیٹھ کے اور بس پہلا کی جاتا ہوں چلا بیا دو جانے چھے ربی یادوں دیلہ اتر کی اور ایک سرند پر جا پت چھے دیش پر نوک سوچناب کے دوران نیتاؤں کے لگاتار دوری چھوڑے سبھی چتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتنات بلرامپور کے پچپیڑوا کے وشن پرو پہنچے جہاں انہوں نے ایک جن سبھا کو سمبودیت کیا اس دوران سیم یوگی آدھتنات کی سرکشہ میں ایک جوان اچانک لڑکڑا گیا بتایا جاتا ہے کہ منچ پر اس کے تبت بگڑ گئی اس کے بعد سیم کے پیچھے ایک کھڑی کامرامین نے اسے گرنے سے بچا لیا مرامپور کے پچپیڑا میں چنابی سبھا کے دوران سیم سیکیورٹی میں دناز جوان کی آلت بگڑی اسے وہاں موجود دو کامرامین نے سمحلے اگھٹنا اس سمیہ ہوئی جب سیم یوگی آدھتنات من سے جن سبھا کو سمبود کر رہے تھے سیم یوگی کی پیچھے بوڑی پروٹیکٹر لے کر کھڑے جوان کی آلت اچھارک بگڑ گئی وہ اٹھانے لگا وہاں موجود دو کامرامین کو اس کے لڑکھانے پر احساس ہوا دونوں نے پیچھے سمحل لیا پیچھے کورسے بٹھائے رہا وارل ویڈیو میں ایک بات نوٹس کرنے والا دکھائے دی رہے سیم یوگی کی سرکشہ میں کھڑے جوان کی تبیت بگڑ جانے کے بعد پیچھے کھڑے تیسے جوان نے بیمارو جوان کے ستھان پر موچہ سمحل لیکن وہ تب تک اپنی جوٹی سے نہیں ہٹا جب تک ایک دوسرا سرکشہ کنوی وہاں نہیں آیا ازران یہ تصفیر کیامرے میں کیا دوئے کہ سرکشہ میں تناہ جوان کی لڑکھانے کی بھرک جن سبھا کو سمبود کرے سیم یوگی آدھتنات تب کو نہیں ہوئی دوڑوں کیامرے میں کی سوچگوز سے بہت ہی آسانی سے سگھٹنا کروں اس سرکاروں کی اس سمیں کی سرکاروں کا نکاراتن تھا اس کا بھکت وہ کی جنتہ جناردن کو بننا پڑتا تھا آج کی سٹیپی آپ سب کے سامنے ہیں آج تو آتنگباد و نقصالباد پر نکیل کسا گیا آپ کو میں کہتا ہوں پٹا کا بھی جور سے پڑ جائے تو پاکستان صفائی دیتا ہے کہ میرا ہاتھ نہیں ہے جو کسے معلوم ہے یہ نیا بھارت ہے کسی کو چھڑتا نہیں ہے لیکن کوئی چھڑتا ہے تو اس کو چھوڑ کارکاری ادھکاری بیٹی ٹی سی آر سی تیباری نے افگرد کر آیا ہے کہ زلہ پرشاسن پولیس پرشاسن ستھانی تیرد پروہیتوں مندر سمیتی کے آپسی سمنوے کے بعد کہ دارنات مندر کے گرب گرے کو شدھالوں کی درشنات کھول دیا گیا ہے اور انہوں نے بتائی کہ بیتی روز ستھانی تیرد پروہیتوں درشنات مندر سمیتی کے آپسی سمنوے سے یاتریا کے درشنات نار درب گرہ کھولا گیا کیونکہ کل دنانگ 20 مہی 2024 کو آستانی پروہیتوں دوارہ لوگ پروہیتوں کیا گیا تھا جس سے آج ہمیں درب گرہ عام یاتروں کے لیے کھولا گیا اور تین وزے تک عام یاتروں نے درشن کے تتبستہ تیم سے چار کے بیچ میں مگوان کا بھوگ لگا اور عام یاتروں کے لیے چار وزی درشن کے لیے مندر کھول گیا گیا ہے عویت پروٹنگ پر چلا پرشاسن کا بول ڈوزر بغیر لی آؤٹ پاس کی جا رہی تھی عویت پروٹنگ پرشاسن کی کاروائی سے مڈا مچا ہڈ کم پیس ڈی این صدر وینہ مشرا نے موقع پر پہنچ کر کاروائی کی سمبھل صدر کائپورا ماملہ تو اس کو رکوا کچھنا عویت پروٹنگ پر چلا پرشاسن کا بھی ساتھ میں وہاں پر دیکھا گیا کچھ لوگوں دورہ عویت پروٹنگ بھی کی گئی ہے جو بینہ لیاور پاس کیا کی گئی تھی جس سے عام طور پر اس تھانیوں بھوگتا یا گراہ جو ہوتے ہیں برمیت ہوتے ہیں کیونکہ وہ لیاور پاس نہیں ہوتا تو ان کا نقصہ بھی پاس نہیں ہو پاتا ہے ان کو کہیں لون بھی ملنا مسکل ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے سروع سے ساسن کی نیجیو کے ننسار یہ پریاس کیا ہے کہ ہماری چیپٹر میں اویت روپ سے پروٹنگ نہ ہونے پائے عدیگر میں چنچلاتی گرمی کی وجہ سے تاپمان 45 ڈگری سے زیادہ ہو چکا ہے جو کیونائٹی ڈرہ برمیرات کا بھی ریکارڈ تھوڑ رہا ہے ایسے بھی بجڑی اور پانی کے سمسیہ بھی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے وہیں بات پینے والے پانی کی کریں تو نگرنگم پوچھلا کے ایسے ہیں جو آپ اینے کا پانی نہیں مل رہا ہے سہانی لوگ لگاتا نگرنگم کے عدیگر سے چکایت کرنے کے باوجود بھی دھنپردرشن کرنے پر مجبور ہیں دھنپردرشن نگلہ ملہا اور جیونگڑ آدھی لوگوں نے کیا ہے وہیں سمسے کے سمدھان کے لیے یہاں پر عدیگر سے ملنے بھی لوگ پہنچے ہیں یہ یاچنا نہیں اب رڑ ہوگا سنگرش بڑا بیشڑ ہوگا یہ ناکارہ نگرنگم جس کے ناکار آدھکاری اگر میں کہوں تو اتی شکتی نہیں ہوگی یہ دو پون جل کو ترسا رہا ہے علیگر کے مانگر کے لوگوں کو آدھے سے زیادہ ایریے میں پانی نہیں آ رہا ہے اور یہاں اے سی کے کمروں میں بیٹھ کر یہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی کر کے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ دیکھیں جلکل مہا پربندہ کو میرے ساتھ چلے جھوٹ بولنا بند کریں پندرہ سے بیس دنوں سے پندرہ سے بیس دنوں سے سرائے رہ مان کے کھلو والی کلیم پانی نہیں ملہ کے نگلے پانی کانپرک مہیلا کا گودام قبضہ ہونے کے بعد پڑیتا لگاتا پولیس اور ڈی ایم کارالے کے چکر لگا رہی ہے پڑیت مہیلا کا کہنا ہے کہ پولیس نے ان کے اوپر جھوٹی چوری کا آروپ بھی درج کر دیا دراصل کانپر کے کدوئی نگر تھانا شتر کی نیواسنی چیترہ باجپائی نے پولیس کمیشنر کارالے پہنچ کر دھکاریوں سے کئی امپیر آروپ دبنگوں پر لگائے ہیں اور گوہار لگائی ہے کہ جلد سے جلد اس کی جو زمین ہے جس پر قبضہ کیا گیا ہے جس گودام پر قبضہ کیا ہے وہ چھوڑا لیا جائے مہصور بیدیوکیوں کے ساتھ موٹر بوٹ میں مارپیٹ کا ماملہ سامنے آئے دونوں یوک مچھواری ہیں مارپیٹ کرنے والے بدماش مرشی ٹھیکیدار کے لوگ موٹر بوٹ میں موٹر بوٹ میں اٹھا دیا اس کے بعد دونوں یوک کے ساتھ مارپیٹ کی اتنا ہی نے بدماش نے مارپیٹ کا ویڈیو گنایا اور پھر اسے سوچل میڈیا پر پوچھ کر دیا تنا نارگڑ میں سنجیت مگرا نیوازی وسیم کی طرف سے ایک سامنے دھاروں مارپیٹ کا ماملہ پنجبت کیا ہے اُس کا کہنا ہے کہ وہ فشنگ کے دوران کی ساتھ میں مچھو اور ٹھیکیدار کے لڑکو دورہ مارپیٹ کی ہے اُس میں مارپیٹ کی ٹھیکائیدار میں لالیت اور راغل اور ایس ڈی شرمانک اور بھی مہانگر کے ماملہ پنجبت کیا ہے ماملے میں وائریل ویڈیو کو بھی پر قرم میں سامل کیا گیا ہے اور پرکرم آگیا میں بھی بیشنا کیا کر بہتانے کار میں کی جا ہوئے گی سندگ پرستوطے میں ریل کی پرچیوں پر یہاں کشم ملنے سے ہر کم مچ گیا شیوام پریجرپتے نیوازی آزاد کو جو کی چھکے دار کے پاس کام کرتا تھا مزدوری کرتا تھا اور کسی بات کو لے کر ویواد ہوا تھا ویواد کے بعد شیوام کشم پڑا ملا ریل کی پرچیوں پر پریجنوں کو جیسے جوان بیچی کی موت کی خبر ملی پریجنوں میں کو رہاں مچ گیا انڈیا گڑبند کی پرتیاشی رام شروع بڑی ورما کا لوگوں نے کیا وروچ ونا پرچار کرنے پہنچے تے انڈیا گڑبند کی پرتیاشی پرتیاشی کے پہنچتے پرچار کرنے کی دوران سامنے کھڑے لوگوں نے مانگا پانس سال کا حساب لوگوں کے سوال سے بستے نظر آئے انڈیا گڑبند کی پرتیاشی کسی طرح سے اپنے آپ کو بچا کر بھاگتے نظر آئے اور اسے کے ساتھ علال قبروں میں اتنا ہیاں بنے رہیے نیوز والنڈیا کے ساتھ